بسم اللہ الرحمن الرحیم اکاشا نظامی اسلام علیکم اکاشا والیکم اسلام کیسے ہیں یاسیرہ میں بلکل ٹھیک ٹھاک الحمدلللللہ کا شکر ہے مبارک ہو آپ اپنی ویننگ سیٹ پر پہنچ چکے ہیں آپ کو کیسا لگ رہے آج آپ کو مبارک پر پہنچ چکے ہیں میں بلکل اچھا ہی ویل کر رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور ہم کس چیز کے ہمارا کرکٹ کے پلیٹ فارم پہ ہم کرکٹ ہمارا جلون کے پلیٹ فارم پہ آپ کو ہیپی برڈے بولتے ہیں آج آپ کا برڈے آپ کو جنم دن بہت بہت مبارک ہو تو اسی حوالے سے ہم نے ایک چھوٹی سی نا ایک سرمی ہم اسی اپنے پلیٹ فارم پہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم ایک سپیشل کیک لائے ہیں آپ کے لئے آپ کے برڈے ہم یہاں سیلیبریٹ کریں گے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ آپ کی محبت کا آپ کی پیار کا اور تینکیو سو مچ فر ایوی ون فر پرینگ می اور جس پلیٹ فارم پہ سوشل میڈیا کے مجھے سیلیبریٹ کیا ہے مجھے وش کیا ہے سب کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کی سندگی میں خوشیاں لائے اور آپ کی دعاوں کی وجہ سے انشاءاللہ یہ جو سفر ہے ہمارا یہ شاندار رہے گا مشاہ تو کریں جی ضرور تو تینکیو سو مچ فر دی سیلیبریشن اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے لاظرین اکرام آج سوپر سنڈے ہے اور پاکستان سوپر لیگ کا ڈبل ہیڈر ہونے کو خیہ ایک طرف ملتان سلطان اور اسلام آباد جنائیٹڈ کے درمیان میچ ہوگا اور دوسری جانب کراچی اور لاہور کلندر کے درمیان اگر پاکستان سوپر لیگ کی بات کی جائے تو کراچی کنگز اور لاہور کلندر کے درمیان جو میچز ہوئے ہیں وہ ہمیشہ سے شاندار ہوئے ہیں اور شائحین کا تو یہی کہنا ہے کہ ایسے فید ہوتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہو ناظرین اکرام یہ جو لوگوں کے اندر یہ جو ولا ولا ہے میچ دیکھنے کا جو پیشن ہے وہ پاکستان سوپر لیگ کو اوپر لے جاتا ہے جی اوکاشا آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں بلکل بلکل اب جیسے کہ پی ایسل کا جو ہے اب وہ پی ایسل جاری ہے ہمارا بہت ہی تگڑے میچ ہو رہے ہیں اس دوران اور ہمارے آج کے جو دو میچز ہیں بہت ہی تگڑے میچز ہیں بڑی سٹرونگ ٹیم ہیں اگر کراچی اور لاہور کی بات کریں تو انہیں انڈیا اور پاکستان سے کمپیر کیا جاتا ہے کہ اس طرح کا میچ دیکھنے کو ملتا ہے ہمیشہ اور کافی دلچسپ میچ ہوتا ہے بڑا مزہ آتا ہے اس طرح کی رائیوری دیکھنے کو اور جو ملتاہن اور اسلام آباد کا میچ ہے وہ بھی ایک دونوں بہت ہی زبردستی میں بڑا اچھا کمپینیشن ہے دونوں کا تو دونوں میچز جو ہیں ہمیں بڑے اچھے آج دیکھنے کو ملے گا اور گر بیٹی ہے سکون کیجئے گر آپ کو ٹکٹس نہیں ملی پہلے تو وہ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو ٹکٹس مل چکی ہے گراؤن میں دیکھ کے میچ کو انجائے کرتے ہیں اور میچ سے لط نہیں مل سکی اور ان سب سے یہی التواز ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی سیٹ کے سام میں بیٹھ کر اپنے ٹیم کو سپورٹ کریں اور اپنے سنڈے کو سپیشل بنائیں جی سب سے پہلے ہم پہلے میچ کی جانب بڑھتے ہیں جو ملتان سلطان ورسز اسلام آباد یونائٹیڈ دونوں ٹیمیں تگڑی ہیں دونوں کے پاس پاور ہیٹرز بھی ہیں بولرز بھی بہت اچھے ہیں دونوں کے پاس اچھا کمپینیشن ہے جی اکاشا بتائیے آپ ملتان سلطان کے پاس کون ملتان سلطان سے چینجز وہ کر سکتی ہے آج کے میچ میں ملتان سلطان میرے خیال سے بیننگ کمپینیشن کے ساتھ آئے گی کیونکہ جس طرح انہوں نے ریسنٹ دو میچز کھیلے ہیں بہت زبردست کھیلے ہیں انہوں نے ایک ریپلیسمنٹ کی تھی اپنے لاسٹ میچ میں اکیل حسین کی جگہ انہوں نے کارلیس بیتھویڈ کو انہوں نے ٹیم کے پلائنگ لیون کے اندر شامل کیا تھا جو کہ ان کی اچھی انکلین ثابت ہوئی ہے اور اگر میں بات کروں سب سے پہلے یہ ہاں رائلے روسو کی آہ یاسر آپ نے دیکھ رہے ہیں دو لاسٹ دو دونوں میچز میں کیا زبردست بیٹنگ کی ہے ایک میچ میں سیونٹی ایٹ رن دوسرے میچ میں سیونٹی فائف رن اور کتنا اچھے سٹائک ریٹ سے انہوں نے کھیلے کتنی کمال گیپ شورٹس انہوں نے کھیلی ہیں اس بارے میں آپ کیا کریں گے رائلے روسو کی جی بالکل ایسی ہی بات نے کل کے میچ پہ ہی نظر ڈال لے تو ملتان سلطان کے پہلے دس سور کی جو بیٹنگ تھی وہ بالکل مخالف تھی ہی اگلے دس سور کی بیٹنگ میں کیونکہ رائلے روسو نے ہی آکے سٹرائک ریٹ کو اوپر کیا اور بائیس چوبیس کے انہوں پہ فیفٹی مارنا اس کے بعد سٹرائک کو روٹیٹ کرنا اور بڑے اچھے انداز سے کھیل رہتے ہیں پوری کی پوری شورٹس کھیل رہتے ہیں ایک کمپلیٹ بیٹس میں نظر آ رہا تھا اور ان کی لاسٹ ٹائم آپ دیکھیں تو لاسٹ پی ایس ایل کے اندر بھی اچھی پرفارمس رہی ہے ملتان سلطان کو ہمیشہ انہوں نے اچھا ایک ٹ کوٹل دلایا ہے تو ان کی پرفارمس ہمیشہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتے ہیں ملتان سلطان کی ویننگ پوزیشن پہ پیشلی انہوں نے ملتان کرکٹ سٹیڈیو میں ان کی پرفارمس جو ہے وہ کافی اچھی رہی ہے ریسٹ میں جب میچز ہوئے تھے تو انہوں کوئٹر گریڈیٹر کے اگر اسینچلی سکور بنائے تھے تو اب میں یہاں ایک اور چیز آئٹ کرنا چاہوں گا کہ شان مسعود کے بارے میں اگر میں بات کروں کہ وہ محمد رزوان کے ساتھ اوپننگ پہ آتے ہیں لیکن وہ ت پاس ہی اچھی پرفارمس نہیں ہے تی ٹونٹی والا سٹرائک ریٹ نہیں ہے ایسے لگتا ہے جیسے او ڈی آئی کھیلنے آ رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ان کے پاس ملتان سلطان کے پاس ایک اچھی اپشن موجود ہے اسمان کان اس کو شان مسعود کے ساتھ ریپلیس کر کے دیکھ لیا جائے وہ اوپن کر لیں اسمان کان اور محمد رزوان تو یہ ایک اچھی انکلویئر ہے جی ایسی ہی بات ہے دیکھیں شان مسعود ٹھیک ایک اچھا کھلاڑی ہے ٹیسٹ کے اندر ونڈے کی حد تک اچھا کھلاڑی ہے لیکن جب ہم ٹی ٹوونٹی کی بات کرتے ہیں تو کرکٹ بہت فاسٹ ہو چکی ہے لاسٹ ٹائم آپ محمد حریص اور سیم ایو پہ کھیلتے ہیں آپ دیکھ چکے ہیں کتنا اچھا کھیل رہے ہیں ہمیں ایسے فیوچر کی ضرورت ہے نہ کہ ایسا فیوجر جو سٹرائک ریٹ جس کا بالکل غلط ہو اور تیس بالوں پر چوتیس سگور مارکی آؤٹ ہو جائے ٹیم کو مشکل میں ڈال کے جائے نہیں ایسے کھلاڑی نہیں چاہیے جو � فائٹ بال کرکٹ میں اگزیسٹ نہیں کرتے تو اسمان خان ایک ایسا کھلاڑی ہے جو آپ کو اچھا سٹارٹ دے سکتا ہے آپ خدا کا واسطہ ان کے کیوں فیوچر کے پیچھے لگے ہوں میں تو محمد رزوان کو پرسنلی یہ چاہیے کہ اپنے ٹیم مینجمنٹ سے بات کریں اور محمد اسمان کو اوپر لے کے آئے اور اس بار یاسر آپ اگر دیکھیں آپ نے فیل کیا تو ابھی پی ایسل کے پانچ چیزوں ہیں اور ہمیں جو ہمیں پروڈکٹ ملنا شروع ہو گئی ہیں ابھی سے پی ایسل کی سائ محمد حریس نے اچھی بیٹنگ کی ہے حسان اللہ ہمیں بولر کے طور پر ملے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا ہم پلس پوائنٹ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے جی بالکل ایسے فرنچائز کرکٹ کا ہمیشہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر پاکستان کے ایک اچھے کمبینیشن بنانے کے اندر رول رہا ہے جب ہم لاہور کلندر کی بھی بات کرتے ہیں اسی طرح حسان اللہ فراملتان سلطان محمد حریس فرم پشاور زلمی اور اب سیم ایوب آئے ہیں ایسے ک کھلاڑی اس وقت سامنے آتے ہیں جب آپ فرنچائز کرکٹ کو پرموٹ کرتے گئے جب آپ پرچی کرکٹ کا خاتمہ کرتے ہیں کینکہ دومیسٹی کرکٹ میں آپ جانتے ہیں پرچی بول چلتی گئے آپ کے سامنے بہت سی اگزیمپلز بھی موجود ہیں جس کے ویسے جو ٹیلنٹ ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے تو پاکستان سوپر لیگ اس چیز کا ایک اکس ہے کہ وہ ہمیشہ ٹیلنٹ کو پرموٹ کرتی ہے اور ٹیلنٹ کو اوپر لے کے آتی ہے اور میں ٹیم کی جان ایک بڑھتا ہوں ہماری جو ملتان سلطان کے ٹیم ہے اس کا سیمی کمبینیشن ویڈنگ کمبینیشن کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم آئیں گے اگر کوئی چینجز ہونی چاہیے تو وہ میں نے آپ سے کہا کہ شان مسعود کی جگہ اسمان خان کو کھلانا چاہیے باقی کیرن پولارڈ ہوں ڈیویڈ ملر ہوں رائل اروسو ہوں جی ملکو ایسان اللہ سامین گل اور سیور مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چینجز زیادہ نہیں کریں گے اب یہ ویڈ کمبینیشن کو ہی کھلائے گے اسامہ میر کی اگر ہم پرفومنس دیکھیں لاسٹ میچ میں بہت زبردست پرفومنس دیکھیں اور یہ ترننگ پوائنٹ کے انہوں نے میچ چھنا وہاں پہ اگر پشاور ظلمی اگر وہ وگٹس نہ گرتی تو پشاور ظلمی میں میچ جیس سکتا تھا تو ان کی تعریف لازمی ہی ہونی چاہیے اس طرح پلیننگ کو سٹارٹ کیا وہ لگ رہا تھا کہ وہ چیز کرنے کی ہی مائنڈ سیٹ سے آئی ہیں تو بڑی زبردست تیم کمبینیشن ہے اس طف پرفومنس کریں گے اور عثمان خان کو بھی موقع ملے گا انشاءاللہ آج اور اسلام آباد یونائٹڈ کے بارے میں جی اسلام آباد یونائٹڈ کی بات کی جائے تو پلیئرز کی بھرمار نظر آتی ہے پہلا بیشن نے بڑے تگڑے انداز میں کیلا اور جیت حاصل کیا اور جس میں آزم خان کی بات کریں اگر ایلکس ہیلز اب آ چکی ہے ایلکس ہیلز بھی کیلنے جاری ہیں ان کی بات کریں کورل منرو کی بات کر سکتے ہیں پاول سٹرلنگ کی بات کر سکتے ہیں ان کے پاس جس طر ہم کہتے ہیں کہ فل ہنڈر پرشنٹ کمپلیٹ بیٹسمن موجود ہیں کمال کی کھلاری موجود ہیں ان کا سٹرائک ریٹ بھی بہت اچھا ان کی جو بیٹنگ لائن کی جو ڈیپتھ ہے نا وہ بڑی کمال کی ہے کہ وہ دسویں نمبر تک ان کی بیٹنگ جا رہی ہے کہ اگر آپ پہلے کے دو تین کھلاری آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں تو ان کے باوجود بھی ان کو یہ فگر نہیں ہے کہ ہم کلاپس کلاپس کر سکتے ہیں نہیں بلکہ ان کے پاس ایسے کھلاری موجود ہیں جو ٹیم کو سنبھ سکتے گئے میں بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ آزم خان کی دیکھیں جاگر فیٹنس ہی بات کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ فیٹنس ہوتی ہے لیکن اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہے جس طرح انظمام الحق کی بات کرتے ہیں جن کی فیٹنس آپ کے حساب نہیں تھی میرا مت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو فیڈ تھا وہ آپ کے حساب نہیں تھا وہ اتنے فیٹ نہیں تھے لیکن وہ فیڈنگ بھی بہت اچھی کرتے تھے جس طرح آزم خان کر رہی ہیں تو ایک چیز میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا پ خلاڑی جو پرفارمنس اچھی دیتے ہیں تو آپ انہیں سامنے لے کے آئے تو اس بات پر میں ہمیشہ کہوں گا کہ آزم خان کو پاکستان ٹیم کے اندر ہونا چاہیے ایک خاص دورپٹی ٹوارٹی ٹیم کے اندر کیوں نہیں ہے جب ہم کمپیر کرتے ہیں آصیف علی اور آزم خان کو تو میں آزم خان کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ آصیف علی دس میچ اس کے بعد ایک میچ میں پرفارم کرتے ہیں اور کب سے وہ کھیل بھی نہیں دے افتخار احمد کے ساتھ آزم خان اگر ٹیم میں آجا جائیں گے تو پاکستان ٹیم کو بہت فائدہ ہوگا آگے ہم بات کریں ان کے پاس بولنگ کی تو محمد وسیب ہے اور یہ بہت اچھی بولنگ کرا رہی ہے ٹوم کرن انگلینڈ سے ہیں لاسٹ میچ میں ان کے پرفارمنس خاتر خواہ نہیں رہی لیکن ان کی جو مین بولنگ کو پھر بھی سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بیٹنگ اچھی کر لیتے ہیں کہ ایک آل راؤنڈر ٹائپ کرکٹ ہے انگلینڈ میں کھلاڑی ہے اچھی کرکٹ کھیلتا ہے تو اس کو بھی ہمیں ایڈ کرنا ہوگا اور میں بات کرنا چاہوں گا رومان رئیس کی دیکھیں اس کھلاری کو ہر کھلاری پیار کرتا ہے یہ کھلاری آیا اسلامباد یونائٹڈ کے اندر چیمپئن ٹرافی کھیلی اس کے بعد پھر یہ غائب ہو گیا انجریز کی وجہ سے انہوں نے اپنی رومان رئیس فاؤنڈیشن کھولی فاؤنڈیشن پہ کام کیا اور پہلے میچ کے اندر ان کی جو وکٹ ہے وہ جیمز ونس کے خلاف وہ زبردہس وکٹ تھی چوکہ لگنے کے بعد ایسے فیر ہوتا کہ شاہین شاہفیل بھی بالنگ کر آ رہے ہیں تو رومان رئیس کی تعریف کی جانے چاہیے ان کو پروموٹ کیا جانا چاہیے بہت اچھے انسان کے ساتھ بہت اچھے وہ بولر بھی ہیں تو ایسے ٹیلینڈ کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے گا پاکستان سپر لیک ان کے لئے بھی اس مرتبہ خوش آئین ثابت ہو رہی ہے ایک بات میں یہاں ایڈ کروں گا جیسے آپ نے کہا کہ بہت اچھے انسان اگر یہ میں یہاں بات کروں کہ آج کل کا جو کرکٹ ایرا چل رہا ہے اس میں اچھا بولر یا اچھا پلئر ہونا تو ضروری ہے اس میں اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ایک اچھا سٹار ہی دوسرے سٹار کو پہچان سکے اس کے رسپیکٹ کر سکے بلکل ایسی ہی بات ہے کیونکہ ایک اگریشن اور چیز ہوتی ہے اور بدتمیزی اور چیز ہوتی ہے آج کل جو ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ کے اندر محمد آمیر بدتمیزی کر رہے ہیں دیکھیں اللہ تعالی نے ان کو عزت دی ایک بہت بڑا ان پر دباہ لگا تھا اس کے بعد قوم نے ان کو ایکسپ کیا وہ دوسری مرتبہ دوسرا چانس ملے اس کے بعد وہ بڑے پلئر بڑے سٹار کے خلاف بات کریں گے تو یہ غلط چیز ہے ان کو چاہیے دیکھیں آمیر ہمارے بھی کھلا رہی ہیں ہمارے بھی سٹار ہیں آپ تو آپ کو ایسا بیہیوئر دکھانا چاہیے کہ جو آپ کے فینز ہیں وہ آپ سے نراش نہ ہو نراش نہ ہو بلکہ وہ آپ سے خوش خوش ہو بلکل آپ کوشش کریں کہ آپ ہمارے سٹار ہی دیں بلکل ایسی ہی بات ہے کہ سٹار چمکتا ہوا اچھا لگتا ہے نہ کہ سٹار دوسرے کام کرتا ہوا غصہ کرتا ہوا اچھا لگتا ہے غصہ ہمیشہ سورج پر اچھا لگتا ہے جیو کاشا بتائیے ہیڈ ٹو ہیڈ اسلام آباد و ملتان سلطان دیکھیں ہیڈ ٹو ہیڈ کے اگر بات کریں تو اسلام آباد اور ملتان کے درمیان جو میچز میں وہ گیا رہا ہوں ہیں ان دونوں کا جب مقابلہ ہے وہ بڑا دکڑا ہے ملتان سلطان کی تقریبا ہر ٹیم کے ساتھ جو ہے موسٹی ٹیموں کے ساتھ مقابلہ تگڑا ہی رہا ہے جیسے سٹوڈیو میں آپ ہمیشہ میرے سے تگڑا مقابلہ کرتے ہیں بلکل تو ملتان اور اسلام آباد کے درمیان گیارہ میچز ہوئے ہیں پی اے سلسٹی کے جس میں سے ملتان نے چھے میچز جیتے ہیں اور اسلام آباد یونائٹیڈ نے پانچ میچز اب تک ملتان سے جیتے ہیں تو آج جو ان کا میچ ہونے جا رہا ہے وہ باروہ میچ دیکھنے کے ملے گا تو دیکھتے ہیں کیا اسلام آباد اس کو لیول کر پاتا ہے یا ملتان پھر آگے چلا جائے گا اسلام آباد سے جی بات کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ کے دوسرے مارکے کی جانب جو اس سپیشل سنڈے کا دوسرا مارکہ ہونے والا ہے وہ کراچی کنگز ورسز لاہور کلندر ہے پاکستان ورسز انڈیا ہے اسٹریلیا ورسز انگلیڈ کی ایشیز سریز اٹھا لیں وہ بھی اس کی طرح ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ اس کا جو سویگ ہے وہ سب سے عالی ہے سب سے زیادہ ہے کراچی کنگز ورسز لاہور کلندر سب سے پہلے ان کے ہیڈ ٹو ہیڈ کی جانب بڑھتے ہیں اس کے بعد پھر اس پر بات کرتے ہیں جیو کاشا بتائیے ہیڈ ٹو ہیڈ کے اگر میں بات کروں تو ایک بڑا ہیوڈ ڈیفرینٹس نظر آتا ہے کراچی اور لاہور کے میچ میں لیکن یاد رہے کہ اب وہ لاہور نہیں رہی لاہور بڑی تگری بن چکی ہے تو میں ہیڈ ٹو ہیڈ کے بات کروں تو یہ دونوں ٹی میں ستران بار آمنے سامنے آئی ہیں مطلب کہ ستران بار اتنا سنسنی خیز اور یہ بڑا اس طرح کا مٹاک رات دیکھنے کو ملائے اور کئی بار سپر آرز تک میچ کے ہیں اور اس میں جو ہے کراچی ذرا اوپر ہے تھوڑا نہیں زیادہ اوپر ہے ستران میچز میں جو کراچی ہے وہ نو بار اپنی جیت اپنے نام کر چکی ہے اور لاہور کلندر جو ہے چھ بار جیتی ہے تو دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے تو ستران بار آمنہ سامنہ ہوئے جس میں کیوں ہیڈیفرینٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں جی بالکل ایسی بات ہے تین میچز کے ڈیفرینٹس ہے لیکن ہمیں مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس مرتب کا وہ ڈیفرینٹس ختم ہونے کیونکہ لاہور کلندر کے پاس اس مرتبہ بیلنس ٹیم ہے انہوں نے بڑے سٹارس نہیں اٹھائے بلکہ انہوں نے سٹارس کو پروڈیوز کیا ہے برینڈ کو بنایا ہے خود برینڈ کو بنایا ہے اچھا میں ایک بات کہوں کہ اگر تو لاہور دونوں میں جیت بھی جاتی ہے لیگ کے کراچی کے ساتھ تو پھر بھی یہ جو ڈیفرینٹس ہے وہ لیول نہیں ہو پائے گا مجھے نہیں لگتا کہ کراچی جو ہے وہ پلے آفز تک جائے گی اچھا پی ای پی ایسا لائن کے اندر انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا تو ناظرین اکرام چلتے گئے ان کی لائن اپ کے بارے میں لاہور کلندر کی تقریباً سیم ہی لائن اپ کھیلے گی کیونکہ ان کے پاس جو فارن پلیئرز ہیں زیادہ تعداد نہیں ہے نئے کھلاڑی ہیں انہوں نے ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ سکندر رضا ہے وہ ان کو بھی کھلائیں گے اور اس مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ زمان خان تو وہ بھی کھیلیں گے جلاد خان کو کیا وہ کھلا سکتے ہیں ان کے پاس تین فاس پور رہی ہیں کیا جلاد خان کو زمان خان کے جگہ لے کے آ سکتے ہیں یا بھی ان کو ریسٹ دیں گے دیکھیں زمان خان جو ہے وہ لاہور کلندر کے ڈیویڈ ویزے بننے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جب جب زمان خان کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے لاہور کی امیدوں پر پانی نہیں پھیرا پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے ایک لاسٹ آور کرایا تھا اور لاہور کو جیت ان کے نام کی تھی لاسٹ ٹائم ملتان کے اگرز پی انہوں نے آور کروایا تو انہوں نے جیت جو ہے وہ لاہور کے ن مجید کا سہرہ باندھا تو مجھے نہیں لگتا کہ جلاد خان اچھے ہیں بولر ہیں لیکن ابھی وہ زمان خان کے ساتھ ہی جائیں گے بھی پہلے دوسرا میچ کر رہی ہیں تو آگے جب کوالیفائی کرنے کے بعد وہ جا سکتے ہیں جلاد خان کی جانئے باقی ہیں بلکہ لاہور کے تو نو میچ باقی ہیں جی بالکل ایسی ہی بات ہے یہ اب پہلے دوسرا میچ کریں گے چانس دیں گے اسے آگے بھی دیں گے کیونکہ ابھی تو پی ایسل کا سٹارٹ ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے جی ایسی بات ہے اور میں بات کرتا چلو مرزا تاہر بیگ کی لاہور کلندر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ٹیلنٹ کو اوپر لے کے آتی ہے بولرز کی ٹیلنٹ کو لیکن اس مرتبہ انہوں نے ایک ایسا بیٹر پروڈیوس کیا ہے فرسٹ میچ کے اندر ان کی شارٹس آپ نے دیکھی ہوگی وہ ان میں ایک کیل راہول نظر آرہا تھا یا ایلکس ہیلز نظر آرہا تو اس کھلاڑی بھی اگر کام کیا جائے اور اس میچ میں کھلانے بھی جا رہی ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق کے ان کو ک راک پر طریقے پر طریقے سے کام کیا جائے تو یہ پاکستان ٹیم کو ریپریزینٹ کر سکتے ہیں جی کراچی کنگز کے اندر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے بلکل کراچی کنگز کے اندر جو ہے وہ چینجز دیکھنے کو ملیں گی بینٹ کٹنگ کا ٹیم کے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ تبدیل شمسی کو جانس دینا چاہیے اب ان کے پاس دو بڑے اچھے سپینرز موجود ہیں امران طاہر اور ان کے جو باولنگ لائن پر وہ مجھے تگ� ہے کہ ان سے کامبینیشن جو ہے نہیں بن پا رہا حالانکہ ان کے پاس اچھے جو ہے وہ بولنگ کوچ موجود ہیں واسیم اکرم ان کے پاس موجود ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے پاس وہ اپنا کامبینیشن بنا پا رہے محمد آمیر ہے انہوں نے اچھی بولنگ کیا لازٹ میچ میں تو اب آقیب جاوید کو انہیں چانس دینا چاہیے بینٹ کٹنگ کو چانس دینا چاہیے سپینرز کے اندر ان کے پاس اچھے آپشن ہیں اماد وسیم خود ہیں اگر اگر اوارسیز کرکٹرز کے بات کر ملتان سلطان نے کسی بھی میچ میں اگر آپ کو یاد ہو امران تاہر کو انہوں نے بینچ پر نہیں مٹھایا کیونکہ امران تاہر ہمیشہ اس ٹائم ملتان کو وکٹ لے کے دیتے تھے جب ضرورت ہوتی تھی تو کراچی کو اس چیز کو یوٹیلائز کرنا چاہیے باقی بیٹنگ میں بات کریں تو بیٹنگ ان کے پاس جیم ونٹس ہیں اور شہجیل خان اچھے بیٹسمن ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس حیدر علی نے اچھی باری کھیلی ہے لاسٹ میچ میں یہ ایک اچھا سائن ہے کہ حیدر علی کابلہ بھی جو ہے وہ چلنے لگ گیا ہے تو اچھا کمبینیشن بنا سکتے ہیں اگر یہ بنائیں تو یہ لاہور کو مطلب مقابلہ دے سکتے ہیں جی امید تو یہ ہے کہ ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے دونوں طرف سے شائقین کو ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے اور انشاءاللہ آخر میں جیت تو لاہور کی ہوگی چلتے ہیں پریڈکشن ٹائم کے اندر جی اکاش ہے پہلے میچ میں ملتان سلطان ورس اسلامباد یونائٹیڈ دوسرا میچ لاہور ورسس کراچی کیونکہ آپ لاہور کے ساتھ ہیں تو مجھے پھر آپ کے اگینسٹ ہی جانا پڑے گا تو میں کراچی کے ساتھ جاؤں دیکھیں ایسے ہوسٹ ہونے چاہیے بلکل خلاف ہی جاتے ہیں نہیں ایسے نہیں کہ اگر سپورٹ کر لے نہیں ہے غلط بات ہے بلکل ایسے ہی بات ہے کیونکہ پاکستان سپر لیگ کی ساری ٹیم ہی ہماری ہے پہلے میچ میں میں جانا چاہوں گا سب ستارے ہمارے ہیں پہلے میچ میں میں جانا چاہوں گا اسلامباد یونائٹیڈ کے ساتھ کیونکہ میری وہ پسندیدہ ٹیم ہے ان کے پاس جو پلیئرز ہیں وہ شاددار ہیں اور مجھے جو لگتا ہے کہ وہ یہ میچ وین کریں گی پہلے میچ پگڑا ہوگا اس کے بعد وہ وین کریں گی دوسرے میں میں انشاءاللہ لاہور کی جانب ہی جاؤں گا لیکن یہ میں لازمی کہوں گا کہ ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے تو راستین اکرام یہ تھی آج کی ٹرانس میشن جس کے ادر ہم نے دونوں میچ پر بات کی راستین اکرام ہمارے پرگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے میس بان محمد یاسر حریف کو کاشا نیزامی کے ساتھ اجازت تیچیے پاکستان سندہ بار